یہ بہت اچھا لگتا ہے دونوں بہت اچھے لگتے لیکن جو اس کا سٹیم ہے مجھے بہت پسند ہے یہ سارے پتے ہم نے کٹ کر دیئے ہیں اور اب اب یہ ہاتھ ہے اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ ٹھیک تھاک ہوگے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھنے ہوگے میں نے صبح نماز پڑھ کے دلاوت کے چھت پر آ چکی ہوں آپ کو جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں اپنے چھوٹے سے گارڈن کا وزٹ کرواؤں گی اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا کیا پلارز لگائے ہوئے ہیں میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں چھت سے تھوڑا سا ویو دیا تھا اپنے گارڈن کا لاسٹ ٹائم اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ میں آپ کو ایک ایک چیز بتا سکتی تو آج میں آپ کو پروپر دکھانے لگی دھوب آج تھوڑی تیز ہے لیکن جو صبح اس ٹائم جو پرندوں کی آواز آری ہوتی ہے وہ بہت ہی اچھے لگ رہی ہوتی ہے وہ آپ کو کہیں دوبارہ دن میں کبھی نہیں ملتی تو اس آواز کو انجوائے کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے چھوٹے سے گارڈن کی طرف یہ میں نے چھوٹی سی کیری میں ہری مرچے لگائی تھی یہ لاسٹ ٹائم بلکل ختم ہو چکی تھی کیونکہ اس میں کیڑا لگ گیا تھا اور پھر کیڑا جب لگ گیا تو پھر اس کے بعد میں نے ایسا کیا کہ جہاں جہاں کیڑا تھا اس کو میں نے اتار دیا تھا جڑ سے نہیں اتارا تھا لیکن جس جس پتے پر کیڑا تھا وہ میں نے نکال دیا تھا اس کے ویسے یہ ہوا کہ یہ بلکل ہی ختم ہو گیا مرجہ آ گیا تو ابھی سیزن دوبارہ آیا ہے تو اس میں ماشاء اللہ پتے بھی آگے ہیں اور پھول بھی نکال رہے ہیں آئی ہاپ اس میں جلدی سے ہری مرچے بھی لگ جائیں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیسی لگی ہیں اور یہاں پر میں نے پودینہ اور دھنیا لگایا تھا جو کہ بلکل ختم ہو چکے ہیں میں اس کو دوبارہ لگاؤں گی اور ہاں اس کی یہ رکھے میں وہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی چھت پر کہ وہ کانٹے والے پودے جس سے بلی نہیں بیٹھتی پودوں کے اوپر تو یہ میں نے لا کے رکھے میں ہیں ابھی لگانے کا ٹائم نہیں ملا جب لگاؤں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کافی چکنے والے ہوتے ہیں یہ میرے ہزمن کی گاڑی ان کو میں دس رفعہ بولتی ہوں کہ اس کو کور کر دیں اس کو دف واش کروا کے رکھ دیں خود ہی واش کرنے پر ان کو کورائم بلکل نہیں ملتا یہ وہی گلو کی بیلے دیکھیں نیچے سے بلکل بوجھی بھی ہے لگی نہیں رہا کہ اس میں پودے نکلتے ہیں نائے چیز دیکھیں پھول گلاب کا ہے یہ گلاب کا پنک والا پھول مجھے گلاب پرسنالی بہت پسند ہے یہ دیکھیں گلو کی بیل بلکل لگی نہیں رہا کہ اس میں پتے نکل سکتے ہیں لیکن وہی لیکن اللہ کی شان کے اس میں پتے نکل آتے ہیں ایک یہ پودا ہے اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں یہ بہت اچھا لگتا ہے دونوں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن جو اس کے سٹم ہے مجھے بہت پسند ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے اس کو کنگی پام بولتے ہیں ابھی ایک دو دن پہلے ہی ہم لوگ گلاب کے پودے لائے ہیں ایک بیل والا گلاب لائے ہیں دو ڈیفرنٹ ایک جیسے کہ آپ نے پنک گلاب دیکھا ہے اور یہاں پر یہ پیچ کلر کا گلاب ہے تو کیا ہوا کل بارش بہت زیادہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ پتیاں گر گئی ہیں اور پھول بھی زیادہ ٹیڑے میرے ہو گئے ہیں یہ ڈیکوریشن والے پھول بھی لائے تھے جب بھی ٹیڑے میرے تھوڑے سے لگ رہے ہیں لیکن پودے لگ گئے ہیں یہ وہ میں آپ کو صحصے ویو دکھا رہی تھی اب میں نیچے آ چکی ہوں تو اب یہ ایسے نظر آ رہے ہیں یہ موتیاں ہیں اس کے نینے پتے بھی نکل آئے ہیں یہ دیکھیں کتنا فریش آیا ہے یہ ڈیکوریشن کے دیکھیں اس کے تھوڑے تھوڑے پتے کورنر سے لائٹ کلر اور یہ پورا سال ایسی ہی رہتے ہیں یہ سجیٹریس جو میں آپ کو دکھا رہی تھی اوپر سے بہت اچھا لگتا ہے یہ جو پودہ ہے یہ لیمون کا پودہ ہے اور ہم نے لگایا تھا تو بورنگ کی وجہ سے یہ مٹی بغیرہ یہاں پر ہو گئی تھی تو اس وقت یہ خراب ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں یہاں سے ٹھوٹا ہوا بھی ہے پھر بھی اس میں کافی پتیاں آ چکی ہیں اور بھی کچھ فرش پتیاں ہی ہیں یہ ایک اور لیمن کا پودہ ہے اس کا پلانٹ نہیں اس کا پورٹ بہت اچھا لگتا ہے اس کو بھی کلر کرنا بات کی ہے یہ تو میں نے آپ کو پچھلا لیمن کا پودہ دکھایا اس کے ساتھ ہی یہ بھی لگایا تھا لیکن یہ بڑے پلانٹ میں لگایا تھا اور اس کا پورٹ میں لگایا تھا اور اس کا پورٹ دیکھیں کافی بڑا ہے جس کے ویسے اس کو کافی اچھی انرجی مل جاتی ہے کافی اچھی خلاق مل جاتی ہے اور اب یہ کافی بڑا ہو چکا ہے کپورٹ ہے وہ کافی بڑا ہے یہ دیکھیں یہ پھول آ رہے ہیں جب یہ کھیلیں گے تو میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ اس کی ویڈیو بڑا ہے اس کی ویڈیو بڑا ہے اس کی ویڈیو بڑا ہے یہ یلو بڑا ہے آپ کو ایک سیکرٹ پلانٹ دکھاؤں وہ ایسا ہے یہ دیکھیں آپ کو اوپر سے گرین نظر آ رہا ہوگا یہ نیچے سے ریڈ ہے دیکھیں کتنا اچھا ہے اوپر سے بلکل گرین ہے پتہ ہی نہیں چلوا لیکن آپ کو پلٹیں گے تو دیکھیں گرین ہے اور ریڈ ہے یہ تو مجھے بہت اچھا لگا مجھے اس کا نہیں پتہ تھا یہ لگایا ہے بلکل کنارے پر لگایا ہے دیکھیں پلانٹ یہ پورا گملہ خالی اور یہ کونے پر لگایا ہے لیکن اسی خاشت آپ نے دیکھیں نئے پتے بھی شکر ہے اس میں یہ رہی لیمن گراس جو میں اس کی گرین ٹیو بناتی ہوں خود توڑ کے خود اس کو واش کر کے گرین ٹیو بنا لیتی ہوں جو کہ آپ کے ویٹ لاؤس کیلئے بہت اچھی ہے آپ بھی استعمال کریں آپ بھی گھر پر لگائیں اور اس کو یوز کریں چھوٹی سی کیاری ہے لیکن میں نے کافی کچھ لگا لیا اس میں ابھی یہاں کارپٹ گراس پر لگانی ہے تو ابھی وہ بھی کام باقی ہے میں کوشش کروں گی کہ نیکس ویک پھر ویڈیو بناوں اپنے گارڈن کے بارے میں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا پروگریس ہوئی ہے کیا کیا کون کون سے پلانٹ گروت ہوئے ہیں کون کون سے پلانٹ کر چکے ہیں کیا کیا صفائی کی ہے کیا کیا نہیں کی تو یہ سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ میں نے سوچا کہ میں ویڈیوز بناوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ جو ڈیلی ایکٹیوٹیز ہیں وہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تو ابھی آ چکے ہیں اور یہ کٹ کرنے لگے ہیں اس سے کافی یہ ہوگا کہ کافی سپیس ہو جائے گی اور کھلا کھلا لگے گا تھوڑا اور باقی پودوں کو بھی جو شیئر ملو رہے ہیں وہ نہیں ملے گا پروپر دھوپ لگے گی ان کو اور پتے زادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ اس کی جو شیئر پہ درخت کی جو اس کا سٹیم ہے جو اس کا سٹیم ہے وہ ٹیڑا ہو رہا ہے تھوڑا سا اس کا رخ جھکاؤں ادھر ہو رہے ہیں سامنے کی طرف جھکاؤں فرنٹ کی طرف جھکاؤں انفیکٹ یہ سیدھا بہت اچھا لگتا ہے تو اس کے فالتو پتے ہم ابھی کٹ کر دیں گے پھر اس کو بھی دکھاتی ہوں یہ کیسا لگ رہا ہوگا کٹنے کے بعد پودوں کا یہ حال ہو گیا اب انشاءاللہ کافی جلدی ان کی گروت ہوگی اور یہ ساتھ اس کا پودا ہے اس کو برکل دھوپ نہیں لگی تھی تو اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا کٹ کیا پھر نیو نکلیں اور فریش فریش لیوز آئیں اور اچھی سے گروت کریں اس کا سٹیم مجھے بہت پسند ہوں جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکے ہوں تو ساری خوبصورتی اس کے سٹیم کی ہوئی ہے اس کے پتوں کی ہوئی ہے یہ دیکھیں سارے پتے ہم اس کے نکال چکے ہیں یہ سارے پتے ہم نے کٹ کر دیا ہیں اور اب اس کو ڈسکارٹ کر دی ہیں اب یہ ہاتھ ہے اب اس کو زیادہ سن لائٹ ملے گی اور اچھے سے گروت کریں انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویک دکھاؤں گی کہ ان دونوں پودوں کی کتنی گروت ہوئی ہے مجھے آئیڈیا ہے کہ اس کی گروت زیادہ ہو جائے گی اس کے تنے سے دیکھ کے لگتا ہے یا ویسے بھی نورملی اس کی گروت زیادہ ہو جاتی ہے اور نیکسٹ جو ہے لیفٹ فالا اس کو بھی دیکھتے ہیں کتنی جلدی گروت ہوتی اس کی اب اس میں ایک پتہ رہ گیا دو پتے رہ گیا اس میں دو پتے رہ گیا اور اس میں دو 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 پتے دیکھتے ہیں نیکسٹ ویک تک کتنے پتے آتے ہیں اب دیکھیں خالی خالی ہو گیا سارا سو فیل ہائی کے لئے ویڈیو اینڈ کرتی ہوں ہمیں سونے جا رہی ہوں فائنل ہی اور اب میں اٹھوں گی بارہ بچے سٹے ٹون اللہ حافظ ٹھون موسیقی